موسیقی جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انڈی جی بلکل ویہاری پولیس نے کرون پی کی ڈکیٹی میں ملوث ملزم کو گرطار کر کے کرون پی کی برامدگی کر کے رقم مدیان کے حوالے کر دی گئی ڈی پیو بہاڑی عیسیٰ خاص خیرہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انیس تری کو اسکری کیش وین انڈسٹریل ایریا کراچی سے المیزان بینک کے باہر سے وین ڈرائیور رائے زہیب حسین وین سکیوٹری گارڈ ساکہ بلی کی ملی بغر سے وین باب کیش لے کر فرار ہو گئے تھے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے لیے ایس ایچو لڈن اور سی آئی اے پر مشتمل خصوص ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی جنہوں نے کلیل وقت میں جدید ٹکنالوجی اور ہومن انٹیلیجنس کی مدد سے نہ صرف مرکزی ملزم کو گرفتار کیا بلکہ اس کے قبضے سے رقم پانچ کروڑ اکتیس لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو براند کر کے مدیان کے حوالے کیا پولیس کو اس اپریشن کے دوران ملزمت کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود پولیس نے اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے ریکارڈ مدد میں ملزمان کو گرفتار کیا اس موقع پر اپریشن میں حیثان لینے والی ٹیم کو ہار پہنے گئے اور پھول نچھاور کیے گئے جی بہت ہی مختصر ٹائم کے اندر جو ٹیکنالوجی کا استعمال تھا وہ بھی ایک حد پر جا کر اس سے خاطر خواہ نتائج نہ مل سکے اور ہومن انٹیلیجنس کی بیس پہ ہماری ٹیمز بہت ہی محنت کے ساتھ ریڈ کرتی ہیں ملزم کو آریسٹ کرتی ہیں اور ان کے پوزیشن سے پانچ کروڑ اکتیس لاک پچاسی ہزار پانچ سو روپیا ریکاور کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کیش ریکاوری تھی جس کے اندر ہم نے انشور کیا کہ ریڈ پہ جاتے ہوئے مدعی پارٹی ان کے ریپیزنٹیٹیوز وہاں ہمارے ساتھ ہوں جب کیش وہاں سے اٹھایا گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی موجودگی میں جب اس کو سینٹر پر لائیا گیا تو اس کے بعد ان کی موجودگی میں اس کو کھولا گیا انہوں نے خود کاؤنٹ کیا اور اس کے بعد یہ تمام ریکاوری جو تھی اس کی ایف آئی آر ہوئی تھانہ لڈن میں اور اس پہ پروپر برامدگی پروپر حسب زابطہ یہ کاروائی ہوئی جو زندگی کو پھر سے جینا جانتے ہیں وہ سوپر سوچتے ہیں سوپر نہیں تو فورجی نہیں جاز سوپر فورجی